بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ فرینڈز آپ کو ٹرینڈ پی کے یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے سامنے جو موبائل پڑا ہے یہ ہے انفینکس کا بالکل نیو مادل جو کہ کل لانچ کیا گیا ہے چوبیس اکتوبر کو اور یہ ہے انفینکس زیرو تھلٹی فائیب جی اب یہ ایک فائیب جی سیل فون ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفینکس نے اپنے آپ کو بہت زبردست طریقے سے اپگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور بڑے اچھے اچھے فون انفینکس لانچ کر رہا ہے اور کافی اچھی سپیسفیکیشن کے ساتھ لانچ کر رہا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں بارل یہ انفینکس کا موبائل بلکل نیو مادل ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا تو دوستو اگر آپ نے کسی بھی موبائل کی پرائس اور سپیکس دیکھنی ہوں تو ہماری ویب سائٹ www.newmobilprice.pk کو ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو لیٹیس پرائسز اور مکمل سپیسفیکیشن دیکھنے کو مل جائیں گی تو بڑھ دیں اس فون کی جانب تو دوستو یہ ہے انفینکس زیرو تھلٹی فائیب جی اور انفینکس کی طرف سے یہ ایک اچھا سیل فون لانچ گیا گیا ہے اور اس کی پرائس بھی اچھی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی پرائس بتا دیتا ہوں پھر اس کی سپیسفیکیشن بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس پرائس ٹیگ میں آپ کو کیا انفینکس آفر کر رہا ہے تو دوستو اس سیل فون کی جو افیشل پرائس ہے وہ ہے 99,909 یعنی 1 لیک اب 1 لیک کی یہ جو پرائس ہے یہ افیشل پرائس ہے اور افیشل پرائس میں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ بائے کرنے جاتے ہیں آپ کو ڈسکونٹ بھی مل جاتا ہے تو بارحل یہ 1 لاکھ جو ہے یہ افیشل پرائس ہے اور اس میں انفینکس آپ کو کیا آفر کر رہا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے انڈرائیڈ 13 آپریٹنگ سسٹم ہے اور 185 اس سیل فون کا ویٹ ہے ویٹ اس کا مجھے مطلب بڑا اچھا لگا ہے کم ویٹ ہے کیونکہ جب سیل فون جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے اوپر جاتے ہیں تو ان کے ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں بارحل انفینکس کا یہ ایک مجھے اچھا لائٹ ویٹ سیل فون لگا ہے 185 گرام اس سیل فون کا ویٹ ہے 3 کلرز میں یہ سیل فون مارکٹ میں آویلیبل ہے اور اگر میں اس کے پروسیسر کی بات کروں تو پروسیسر کافی اچھا لگایا ہے 5G میڈیا ٹیک دیمنسٹی 8020 کا پروسیسر لگایا ہے اس میں انفینکس نے اور جو کہ 5G سپورٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سائز ہے وہ ہے 6.78 انچز کا اور جو اس کا ڈسپلی ہے وہ ہے جناب 3D کروڈ ایمولیڈ ڈسپلی اب یہ 3D کروڈ جو ہے جیسا کہ آپ جو ہے وہ اس کی جب دیکھیں گے آپ اس کو دیکھیں گے سیل فون کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سائیڈو سے یہ کروڈ ہے تو 5G گوریلا گلاس کی پروٹیکشن کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ جو سیل فون ہے آپ کو اس میں جو میموری دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں 21 GB RAM ہے 21 GB ایکچول میں نہیں ہے لیکن 12 GB RAM ہے اور 256 GB اس کی جو بلٹ ان میموری ہے لیکن جو 256 GB ہے اس میں سے بھی آپ 9 GB RAM جو ہے وہ ایکچول میں 12 GB کے ساتھ لگا کر اس کو 21 GB RAM بنا سکتے ہیں تو پہلے ریم کافی بڑی ہے 12 GB RAM جو ہے وہ آپ کو ایک لاکھ کی پرائس میں دیکھنے کو ملی ہے انفینکس کی طرف سے تو اس میں بھی انفینکس نے یہ کیا ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ ورچول RAM دے سکتے ہیں 9 GB کے اگر آپ نے بہت کوئی ہیوی گیم شیم کرنی ہے تو باقی تو میرے حال میں 12 GB RAM ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ 256 GB کی میموری ہے تو کارڈ جو ہے میموری کارڈ کا آپشن نہیں ہے کیونکہ 256 GB میموری ہی کافی ہے اور اگر اس کے کیمراز پر آئیں تو کیمراز بھی انفینکس نے کافی انٹرسٹنگ دیئے ہیں اور کافی اس میں فیچرز ایڈ کیئے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ دونوں طرف سے یعنی فرنٹ کیمرہ سے بھی اور بیک کیمرہ سے بھی آپ 4K ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے تو بیک پر آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں جو مین کیمرہ ہے وہ ہے 108 میگا پکسل کا اور اس کے ساتھ 13 میگا پکسل کا ایک کیمرہ ہے پھر 2 میگا پکسل کا ایک کیمرہ ہے 108 میگا پکسل بہت بڑا کیمرہ ہے جناب اور اسی کے ساتھ جو اس کا سیلفی کیمرہ ہے وہ بھی انفینکس نے 50 میگا پکسل کا لگایا ہے یعنی 108 بیک پر اور 50 میگا پکسل جو ہے وہ فرنٹ پر اور انفینکس کے تو سیلفی کیمرہ ویسے ہی بڑے زبردس رزلٹ دیتے ہیں تو یہ 50 میگا پکسل جو کہ 4K ویڈیو سپورٹیڈ ہے 4K میں آپ ویڈیو شوٹ کر سکیں گے 50 میگا پکسل کیمرہ کے ساتھ تو یہاں پر بھی بڑی زبردست سپیسیفکیشن ہے اور اگر فنگرپینٹ کی بات کریں تو ان ڈسپلی فنگرپینٹ سینسر ہے اور 5000 مہ کی بیٹری کو سپورٹ کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کو 68 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو میرے حیال میں کہیں سے بھی یہ سیلفون کی جو سپیسیفکیشن ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر کچھ لیک کیا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 68 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ اس کے بعد ان ڈسپلی فنگرپینٹ سینسر پھر آپ جو ہے وہ اگر کیمرہ پر آتے ہیں تو بیک پر جو مین کیمرہ ہے وہ ہے 108 میگا پکسل کا سیلفون بہت خوبصورت ہے اور جو سیلفی کیمرہ ہے وہ 50 میگا پکسل کا ہے اور دونوں فرنٹ اور بیک دونوں کیمرہ سے آپ 4K ویڈیو شوٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آ جاتی ہے جناب ریم اور میموری تو ریم آپ کی 12 جی بی ریم ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے لیکن اس میں بھی آپ 9 جی بی ریم جو ہے وہ میموری سے نکال کر اضافہ کر سکتے ہیں 21 جی بی ریم جو ہے انفینکس کہہ رہا ہے تو یعنی 12 ہے لیکن پلس 9 جو ہے وہ 21 جی بی ریم اور 256 جی بی میموری اس کے بعد جو ہے آپ اگر اس کے سائز کی بات کریں تو 6.7 انچیز 6.78 انچیز کا ڈسپلی ایمولیڈ 3D کروڈ ایمولیڈ ڈسپلی تو یہ بھی بڑی زبردست یہاں پر چیز ہے پھر جناب اس کا پروسیسر کافی زبردست ہے تو میرے حال میں انفینکس 030 5G اور یہ سیل فون 5G سپورٹڈ ہے تو یہ انفینکس جو سیل فون لانچ کیا اور پرائس بھی اس سپیسفیکیشن کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ریزنیبل پرائس ہے کیونکہ ایک لاکھ کی افیشل پرائس میں آیا ہے تو اس میں آپ کو ڈسکونٹ بھی مل جائے گا تو باقی سپیسفیکیشن بھی جیسا کہ آپ نے دیکھیں اور سنی تو کافی زبردست چیز ہے اور سیل فون بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا خوبصورت سیل فون ہے بڑی اچھی لک کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ جو سیل فون ہے یہ انفینکس کو کافی ہیلپ کرے گا آگے جانے میں اور انفینکس اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہا ہے اور بڑے اچھے سے کر رہا ہے ہر چیز کا دیان رکھ رہا ہے اپنے کسٹمرز کا پرائسز کا سپیسفیکیشن کا سب کا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ انفینکس کا نیو مارڈل تھا 5G سپورٹیڈ سیل فون تھا تو اسی طرح کی ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں اور مجھے دیجئے اجازت امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ